بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیئرز کراچی موٹرز ویلکم بے گائیز تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان ایک بار آپ تمام بھائیوں کی خطبت میں موجود ہے تو دوستو کافی سارے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ تھوڑی کم آ رہی ہیں کیا وجہ ہے تو بھائی وہ میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بھی یقین کریں جسم میں تھوڑی بہت کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں صحیح ویڈیو نہیں بنا رہا تو انشاءاللہ خوشی کریں گے آپ بھائیوں کے لیے جو ہے ریگولر ہم ویڈیو بنائیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو گاڑیاں ایڈ کی ہیں وہ اچھی گاڑیاں ہیں تو آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے تو دوستو کچھ بھائی حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نادر بھائی موبائل نمبر اور گاڑی کی جو پرائز ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے ڈسکرپشن میں تو نہیں ہوتی تو بھائی دیکھیں اونر کا موبائل نمبر اور گاڑی کی پرائز سکرین پر شو ہو جاتی ہے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو تائم گزائے نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج ملپا جو فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے جناب سزوکی مہران کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کو دو ہزار چار پانچ چھے کی اچھی مہران ملے تو اس کا ریویو کریں تو بھائی گاڑی کا لک آپ لک دیکھ لیں مکمل ڈیٹیل سے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو آپ نے کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی فرنٹ کی جو لائٹس ہیں گاڑی کی وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے اگر اس کی لائٹس کی بات کرتے ہیں تو لائٹس گاڑی کی فرنٹ کی اور بیک کی بلکل ٹھیک ہے سکریچلز کار ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دوستو اس گاڑی کے اندر ٹچ اپس کی تو گاڑی کے اندر سائیڈیں وغیرہ شاور ہیں چھت بوننڈ ڈکی گاڑی کا جنون ہے آپ لوگ گاڑی کا لک چیک کریں اگر ٹائرز کی بات کریں تو ٹائر گاڑی میں بلکل برینڈ نیو ڈلے ہو ہیں انجن اور سسپینشن میں مالکہ کہنا ہے کہ کوئی گاڑی میں کام وغیرہ نہیں ہے اچھی اور فیملی یوز کار ہے ملیر کینٹ کے اندر یہ گاڑی دوستو کھڑی ہے گاڑی کا لک آپ لوگ چیک کریں جی صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے اور کینٹ کی چلی ہوئی گاڑی آپ کو پتا ہے کہ بھائی اچھی ہی گاڑی ہوگی اور گاڑی کا دوسری سہر سے بھی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو کے اندر ساتھ رہیے گا کئی سے بھی کوئی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈکی وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی دیکھ لیں جی ٹیپ وغیرہ گاڑی کے اندر لگی ہوئے ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے نمبر پیٹس گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے سی پیل دوستو گاڑی یہ بلکل کلیر ہے اندر سے جو گاڑی کے سیٹیں وغیرہ ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی سیٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دروازوں کے گتے بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوکوائز گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو فیملی یوز کار ہے کسی ڈیلر وغیرہ کی یہ گاڑی نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ اس گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں انجن اور سسپینچن مالک کا کہنا ہے کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ کنڈیشن کے لئے جو گاڑی کی جو میٹرز ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں انجن روم بھی آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی کوپے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور یہ فیملی یوز کار ہے مزید معلومات کے لئے آپ آنر سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سیکنڈ نمبر پہ جو میرے پاس گاڑی ہے وہ ہے جناب سزوکی کلٹس گاڑی کا فین لک دیکھ لیں جی لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہے گرل بلکل ٹھیک ہے اور بونٹ بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے یہ بھی دوستو ایک فیملی یوز کار ہے اس کے بارے میں بھی آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر اچھی لگی ویڈیو تو لائک لازمی کر دیں بھائی ابھی سے کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ لیں اگر ہم بات کریں دوستو سزوکی کلٹس وی ایک سار کا ویرینٹ ہے دو ہزار نو کا یہ موڈل ہے گاڑی کے اندر ایک پیس ٹچ اپ ہے باقی پوری اورجنل ہے ٹائرز کی بات کریں تو بھائی ٹائرز آپ لوگ دیکھ لیں بلکل برینڈ نو ڈلے ہو ہیں اور بلکل سکریچلس کار ہے آپ لوگ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ڈکی وغیرہ کی بات کی جائے تو ڈکی وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ایسی وغیرہ گاڑی کا بلکل ورکنگ کنڈیشن میں صرف ایک فینڈر شاور ہے باقی پوری اورجنل ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے مالک کا کہنا ہے اور گاڑی جو ہے بھائی فرسٹ آنر ہے جیسا کہ آپ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ترین کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ لیں انٹیر بھی آپ بھائیوں کو میں اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کے لیے فیملی یوز گاڑیاں لے کے آؤں تاکہ آپ بھائی آسانی سے پرچیز کر سکیں دوستو اندر سے گاڑی کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور جو ہیں اس گاڑی پر بلکل نیو چڑے ہو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ بھی گاڑی کے دیکھ لیں دروازے وغیرہ بھی گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں بھائی دو ہزار نو کے موڈل کے لیاسے یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیک کی جو گاڑی کی سیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف آپ کو انجن روم بھی دکھا دیتا ہوں نمبر پلیٹس گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہے ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے سپیلسی سے گاڑی بلکل کلیر ہے اور گاڑی میں مالک کا کہنا ہے کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے لیں اور چلائیں تو دوستو بونٹ وغیرہ بھی دیکھ لیں اپنی اورجن سیلوں پہ ہے اب چلتے ہیں انجن روم کی طرف آپ کو انجن روم بھی دکھاتے ہیں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے اور یہ گاڑی پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر دوستو جب بھی گاڑی پرچیز کرنے کے لئے جائیں اپنے ساتھ اپنا ڈینٹر میکینک لے کے جائیں تاکہ آپ بھائیوں کو گاڑی پرچیز کرنے میں آسانی ہو انجن روم دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن میں ٹکلی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو لاسٹ میں جو میرے پاس گاڑی ہے وہ ہے جناب ہونڈا سیوک وی ٹی آئی اوریل پروس میٹک تو بھائی کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کوئی سیوک وغیرہ جو ریبرت ہے وہ ایڈ کریں تو بھائی گاڑی کا لک دیکھ لیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گرل بلکل ٹھیک ہے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ لوگ اس گاڑی کا لک دیکھ لیں میں آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے اس گاڑی کے بارے میں بتا جاتا ہوں ہونڈا سیوک دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے وی ٹی آئی اوریل پروس میٹک ہے بھائی گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں الائرمز گاڑی کے اندر گاڑی کے کلر کے میچنگ کے ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی خوبصورت ترین گاڑی ہے گاڑی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے انجن کی تو بھائی انجن گاڑی کا بلکل اپنا ہے اگر اس کی مائلج کی بات کریں تو سیونٹی فائیو تھاؤزن یہ گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی کے جو سائیڈے وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے سائیڈوں پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے ڈرائیور سیٹ سے بھی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی اور گاڑی کا آپ لوگ ایک بار لک دیکھیں جی بلکل اپنے لک پہ کھڑی ہے اور بھائی گاڑی کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہم انجن یا سسپینشن کی بات کریں تو انجن ٹین بائی ٹین ہے سسپینشن گاڑی کا بلکل ٹین بائی ٹین ہے مالکہ کہنا ہے کہ ابھی اس کا انجن آئل بھی چینج کروایا ہے نمبر پیٹس گاڑی میں اورجنل ہے ٹیکس گاڑی کا بلکل کلیر ہے سی پیلز دوستو گاڑی بلکل کلیر ہے سی پیلز سی بھی بھائی بلکل کلیر ہے اگر ہم اس کے الائرمز کی بات کریں تو الائرمز گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بہت خوبصورت لک دے رہے ہیں اس گاڑی کو بمپروں میں فوگ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں گاڑی کی اور گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی پیپر وغیرہ بلکل کلیر ہیں بونٹ وغیرہ بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی گرل آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے جو اس گاڑی کا انٹیریر ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ وغیرہ کی بات کریں تو آپ لوگ اس کا انٹیریر اندر سے چیک کریں جی بلکل صاف طرح گاڑی کا انٹیریر ہے سیٹس وغیرہ آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے آٹو گئر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے بیک کی سیٹس کی بات کریں تو بھائی بیک کی سیٹس بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک کی سیٹس بھی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے انجن نوم آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اگر کوئی ساب لینا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نیکس ویڈیو ہے وہ بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے اپنے بھائی نادرخان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان